الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزللا ومن یزلله فلا هادی لا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبرکہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسوله ویخش اللہ ویتقیه فاولائک فاولائک هم الفائزون بارک اللہ لنا ولكم فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربش رح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم مل لسانی افقہو قولی معزز سامین کرام اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا مسلمان بنایا اور ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمارے پیغمبر کے اوپر قرآن کریم کو نازل فرمایا جو کہ پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ دکھلانے والی کتاب ہے قرآن کریم ایسی بابرکت اور مقدس کتاب ہے کہ اس کو اگر کوئی آدمی سچے عقیدے سے پڑھے گا قرآن کے الفاظ کو پڑھے گا اس کا بھی فائدہ ہے اور قرآن کو اس کے الفاظ کے ساتھ اس کا معنی اور مطلب کو بھی پڑھے گا اس کا بھی بڑا فائدہ ہے حتیٰ کہ کفار اور مشرقین خدا کا انکار کرنے والے کمیونش یہ لوگ بھی اگر سچے دل سے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو اس قرآن کریم سے ان کو اس کتاب کی سچائی اور اسلام کا برحق مذہب ہونا معلوم ہو جائے گا اور دنیا میں بے شمار سکالرز پروفیسرز ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی ریسرچ کے نام سے تلاوت کی ہے ان کا مقصد تھا قرآن کریم کو پڑھنا اور اس میں کوئی عیب ہو اس کو نکالنا اور اس پر ریسرچ کرنا یہ ان کا مقصد تھا قرآن سے ہدایت لینا قرآن سے نصیحت پکڑنا یہ ان کا ارادہ نہیں تھا لیکن جب انہوں نے اس مقدس کلام کو پڑھا قرآن کریم کو پڑھا اس کا معنی مطلب دیکھا تو ان کا دل اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ وہ اسلام کو قبول کر لئی چنانچہ ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی سے میں نے کافی سال پہلے یہ بات سنی ہے کہ قرآن کریم کا انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنے والا سب سے پہلا آدمی پکتل اس کا نام ہے اور بھی آگے پیچھے لمبا چوڑا ہے اتنا مجھے یاد ہے پکتل اس کے بارے میں ایک پڑھے لکھے آدمی نے مجھ سے بتایا کہ وہ آدمی قرآن کا ٹرانسلیشن آرابک تو انگلیش کرنے کے لئے بیٹھا اور شروع سے لے کر آخیر تک اس نے قرآن کریم کو ٹرانسلیٹ کیا آرابک لینگویج جن کو آتی ہے اور ان کو انگریزی بھی آتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا اور بات کو سمجھ کر کے قرآن کریم کا ٹرانسلیشن اس نے لکھا تو جب پورا قرآن مکمل ہوا ٹرانسلیٹ کر دیا تو وہ کہنے لگا کہ میں اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں مسلمان ہو گیا سب سے پہلے قرآن کریم کا ٹرانسلیٹ کرنے والا کافر ہے لیکن اللہ پاک نے اس کتاب کے اندر ایسی خوبی رکھی ہے کہ جب کوئی آدمی اس کو پڑھتا ہے اور صحیح طریقے سے سمجھتا ہے اس کے دل میں ہدایت آ جاتی ہے جو آیتیں کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی ایسا ہی ایک عجیب واقعہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ رضی اللہ علیہ وسلم کے والد کا والدہ کا دادا اور دادی کا نام نہیں معلوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ملتا ہے کون ملتا ہے سنی ہوئی علماء ملتا ہے طاقت ہوتی ہے کچھ زیادہ کھا لیا گرمی زیادہ ہو گئی تو رات میں ڈسچارج ہو جاتا ہے احتلام ہو جاتا ہے نائٹ فال ہو جاتا ہے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے چلو مہینے میں ایک بار اگر اس طرح ہو گیا ٹھیک ہے لیکن بار بار کسی کو ہو جائے تو وہ کمزور ہو جائے گا ہڈیوں کا ڈھانچا بن جائے گا اور جلدی بڑھا ہو جائے گا تو علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی نوجوان جس کو اس بیماری کی شکایت ہو رات میں سوتے وقت اپنے سینے کے اوپر عمر لکھے عمر عین پھر میم پھر را عمر عربی زبان میں عمر لکھنا ہے سینے کے اوپر وہ خود اپنی انگلی سے ایسے ہی سینے کے اوپر لکھ لے اور سو جائے عمر سے شیطان کو اتنا ڈر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گلی کی طرف شیطان مڑ کر بھی نہیں دیکھتا شیطان کا پتہ پانی ہو جاتا ہے تو یہ سب نائٹ فال وغیرہ کبھی بیماری سے بھی ہوتا ہے اور کبھی شیطانی خیالات اور وساویس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے تو اگر سوتے وقت کسی نوجوان نے اپنے سینے پر عمر کر کے لکھ لیا اور سو گیا تو انشاءاللہ اس کو رات میں احتلام نہیں ہوگا تو صحابہ کے ناموں کی اتنی برکت ہے ان کے نام کا بھی اثر ہوتا ہے بہرحال اس پر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ ناموں کا اثر کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا ہے کبھی اس ٹاپک پر بھی انشاءاللہ بیان ہوگا تو میں ارز کر رہا تھا یہ جو قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں ایک ایسا ہی واقعہ بیان کیا گیا ہے تاریخ میں ایسا واقعہ ملتا ہے کہ غیر مسلم نے قرآن کریم کو پڑھا تو اس نے ایمان کو قبول کر لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں مدینہ منورہ ہے مکہ مکرمہ سے تقریباً چار سو ساڑھے چار سو کلومیٹر دور مدینہ منورہ ہے وہاں پر جو مسجد ہے اس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد وہاں ایک نماز ایک ہزار نماز کے برابر ہے ایک ضعیف روایت میں ہے کہ ایک نماز پچاس ہزار نماز کے برابر ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے ملک روم کا ایک آدمی آیا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ امیر المومنین مسجد میں کھڑے ہیں تو وہ دوڑتا ہوا حضرت کے پاس آیا آ کر کے برابر میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا انی اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد انہ محمد رسول اللہ میں یہاں مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں یہ نماز پڑھانے کی جگہ ہے محراب ادھر حیاء علالفلا کی طرف تین چار صف کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے کمرہ جس میں حضرت زمین کے اندر مدفون کیے گئے اور قبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور حضرت کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی کمرے میں دفن کیے گئے تو وہ کہنے لگا میں یہاں پر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بھائی کیا خصہ تیرا میرے پاس آ کر کہ تم کلمہ پڑھ رہے ہو دوم کلمہ کیا بات ہے وہ کہنے لگا حضرت میں ابھی نیا نیا مسلمان ہوں میں ابھی نیا چاہا کہ آپ کے سامنے بھی ایک بار کلمہ پڑھ لوں ٹھیک ہے اچھی بات ہے اچھا بتاؤ تم کیسے مسلمان ہوئے کسی نے آ کر تمہیں سمجھایا اسلام کے بارے میں کاؤنسلنگ ہوئی تمہاری یا کوئی واقعہ تم نے سنا کیا بات ہے تم کیسے مسلمان ہوئے تو وہ کہنے آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے پی اچڈی میں بڑا پڑا لکھا آدمی جو بھی کتاب مل جائے میں پڑھتا ہوں میں نے یہودیت کے جتنی کتابیں ہیں سب کو پڑھا عیسائیت کی کتابوں کو پڑھا جتنی بھی مجھے آسمانی کتابیں ملی سب کو میں پڑھا کو جب پڑھا اس میں مجھے ایک آیت ایسی ملی صرف ایک آیت اور یہ آیت بھی سپیشلی میں نے ایک قیدی کی زبانی سنی ہے کوئی قیدی تھا ہمارے علاقے میں وہ اس آیت کو اپنی زبان سے پڑھ رہا تھا میں نے اس کو سنا اور غور کیا کہ وہ ایک آیت تمام آسمانی کتابوں میں بتائی ہوئی باتوں کا خلاصہ اپنے اندر لی ہوئی ہے ہے وہ ایک آیت لیکن ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ اس ایک چھوٹی سی آیت کے اندر موجود ہے تو میں نے سمجھا کہ اتنی چھوٹی سی آیت کے اندر اتنی ساری باتوں کو جمع کر دینا لفظ مختصر ہو معنی مطلب زیادہ ہو اس طرح کا جملہ انسان نہیں لکھ سکتا انسان کے دماغ میں ایسا پور نہیں ہے کہ اس طرح کی مختصر بات میں اتنی ساری تفصیل کو شامل کر دے تو میرے دل نے کہا کہ واقعی یہ کتاب آسمانی کتاب ہے اور اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے بس میں فورا ایمان میں داخل ہو گیا حضرت عمر نے پوچھا اچھا بھائی اس آیت کا معنی مطلب جو تم کو سمجھ میں آیا وہ ذرا ہمیں بھی بتاؤ حضرت عمر بول رہے ہیں خلیفہ دوام ہیں اتنے بڑے ہو کر کے اس آدمی سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا معنی مطلب ذرا ہمیں بھی بتاؤ جو تم کو سمجھ میں آیا اور وہ بات تمہارے دل میں اثر کر گئی تو کہنے لگا حضرت دیکھئے اس میں اللہ نے چار باتوں کے بارے میں فرمایا پہلی پہلی بات اللہ نے بتائی وَمَن يُتِعِ اللَّهَ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی بندگی کرتا ہے اب اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے واجب الوطر وہ بھی فرض کے درجے میں ہے سنت مؤکدہ وہ بھی ضروری ہیں اس کے علاوہ سال بھر میں رمضان کے تیس روزے ہیں اور مالداروں کے اوپر زکاة ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج بھی ہے اس کے علاوہ کاروبار حلال طریقے سے کرنا نگاہوں کی حفاظت کرنا کان کی حفاظت کرنا زبان کی حفاظت کرنا سچ بولنا اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا سچی گواہ ہی دینا اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنا یہ جتنے بھی آرڈرز ہیں وہ سب کے سب کیا ہے اللہ کی اطاعت میں شامل ہیں وہ سب کے سب اللہ کی اطاعت میں اللہ کی بندگی میں شامل ہیں تو اللہ نے ایک لفظ کے اندر اپنے تمام آرڈرز دوس اور انڈوس سب کو شامل کر دیا جو آدمی اللہ کی بندگی کرتا ہے دوسری بات کیا ہے اس آیت میں اللہ کے رسول کی وہ اطاعت کرتا ہے رسول اکرم کی اطاعت کی مطلب رسول کی سنتوں کی پیروی کرتا ہے حضور پاک کی جو سنتیں ہیں کھانا کھانے کی سنتیں رات میں سونے کی سنتیں اٹھنے کی سنتیں بیت الخلا جانے کی سنت واپس آنے کی سنت بازار چلنے کی سنت غسل کرنے کی سنت وضو کی سنت شادی کی سنت اور لوگوں سے ملاقات بیمار کی آیادت اور ان کے لئے دعا یہ جتنی بھی آپ صلی اللہ صلی اللہ بازار ہو جاتی ہو جاتی وہ الگ بات ہے کہ آج کل کھانے پینے کے سسٹم اچھے نہیں رہے لڑکیاں نو سال میں بھی بالغہ ہو رہی ہیں گیارہ سال میں بھی بالغہ ہو رہی ہے تو بالغ ہونے سے لے کر اب تک جتنی ہماری زندگی گزری ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کون سی رات مجھ سے کیا گناہ ہوا میری آنکھوں نے کن کن ناپاکیوں کو دیکھا میرے کانوں نے کن کن لوگوں کی برائیوں کو سنا میرے دل نے کن کن چیزوں کو سن کر دیکھ کر مزا لیا ہر آدمی اپنے دل میں جھانک کر دیکھے علماء اکرام فرماتے ہیں اولیاء اللہ بزرگان دین آدمی کو روزانہ رات میں سونے سے پہلے ایک کونے میں بیٹھ کر پانس دس منٹ کے لیے مراقبہ کرنا چاہیے میڈیٹیشن سر جھکا پانسو بار اس کے بعد دل کی طرف توجہ دے زبان کو نہ ہلائے دل میں جھانک کر کے دیکھے کتنی گندگی ہے میں کیا ہوں میرے اندر کا انسان کیا ہے ظاہر کا انسان تو ہے مسجد کا امام ہے مفتی ہے مولوی ہے فلا ہے اندر کیا ہے ہر آدمی اپنے بارے میں دیکھے کہ وہ اندر سے کیا ہے کیا وہ اللہ کو مو دکھانے کے لائق ہے اندر کی باتیں اگر کھل جائے کیا وہ لوگوں کے سامنے پیش کیے جانے کے لائق ہیں روز آنا آدمی کو اپنے اندر کا جائزہ لینا اب تک جو زندگی گزری ہے کیسی گزری ہے مال میں نے کیسے کمایا حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے جس گھر میں میں بیٹھا ہوں میرے دو بھائی ہیں تین بہنیں ہیں میں اکیلا اس گھر میں ہوں بہن کا گھر میں نے چھین لیا بھائی کا گھر میں نے چھین لیا جو پلات میرے نام پر ہے وہ مجھے کہاں جو کاروبار میں کر رہا ہوں پارٹنر کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے پڑوسی کے ساتھ میرا معاملہ اب تک کیسا رہا رشتداروں کے ساتھ میرا معاملہ کیسا تھا مسجد والوں کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے خود مسجد کے ساتھ میرا برطاو کیسا ہے بعض لوگ مسجد مسجد میں آکر خوب گھستے ہیں کونے میں چپل کو مسجد کے نل کے نیچے ساف کرتے ہیں ہم منع نہیں کر رہے ہیں اب ساف کرو مسجد والوں نے متولین ذمہ دار وں بیت الخلا میں کریں گے باترم میں کریں گے میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں تو ہر آدمی اپنے بارے میں گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچے ڈرے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرے توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے کب تک کھلا ہے ملک الموت کے آنے تک ملک الموت کب آئے گا نہیں معلوم ملک الموت کب آنے والے ہیں کسی کو نہیں معلوم اگر معلوم ہو جائے تو پھر آدمی وہ دن آنے سے پہلے تک خوب عیش مستی کرے گا وہ دن آنے سے پہلے رات میں توبہ کرے گا اللہ نے چھپا کر کے رکھا ہے کہ ان کی انٹری آپ کے گھر میں کب ہوگی میرے گھر میں کب ہونے والی تو بہرحال گزری ہوئی زندگی کے بارے میں آدمی ڈرتا رہے توبہ استغفار کرتا رہے تیسری بات اللہ نے یہ اس آیت میں بیان فرمائی ہے جو کہ تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے اور تمام زندگی گزارنے کے سلسلے میں جو باتیں ہیں وہ سب اس کے اندر آگیا اور آگے اللہ پاک نے فرمایا وَيَتْ تَقْهِ یہ تو گزری ہوئی زندگی ہے لیفٹ سیڈ اب جو رائٹ سیڈ ہے یعنی باقی جو زندگی ہے نہیں معلوم کب تک ہم زندہ رہیں گے ہمیں کیا معلوم کہ آج ہی ہمارے لیے قبرستان میں گڑھا کھودا کیا معلوم دکان میں آ چکا ہو کیا معلوم وہ بیماری جس میں ہمیں مرنا ہے وہ بیماری اب ہم سے قریب آ رہی ہو وہ گاڑی جس سے ٹکر کھا کر ہمیں مرنا ہے وہ گاڑی گلیوں میں گھومتی پھر رہی ہو کیونکہ حدیث میں آتا ہے دو چیزیں انسان کا پیچھا کرتی ہے ایک روزی آدمی جہاں بھی جائے گا جہاں کہیں بھی رہے گا روزی اس کا پیچھا کرتی ہے اللہ نے اس کی روزی لکھی ہوئی ہے وہ اس کو مل کر کے رہے گی ایک بڑے اللہ والے نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی روزی کے تلاش میں دھکے کھاتا پھرتا تھا اور ایک دن وہ تلاش میں نکلا کہ کھیتی کٹنے کا موسم ہے کھیت میں کچھ کٹ کر 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 اس ارادے سے وہ نکلا اچانک بارش ہو گئی بارش ہو گئی تو بارش سے بچنے کے لیے جنگل میں کچھ فترے وغیرہ تھے گوفہ کی طرح کوئی جگہ تھی اس میں جا کر بیٹ گیا تو وہاں وہ کیا دیکھتا ہے ایک بڑا پرندہ ہے اکاب اس کو عربی میں کہا جاتا ہے اکاب بہت بڑی چیل ایگل ایگل سے بڑا پرندہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی آنکھیں نہیں ہیں یہ دیکھ کر کے سوچنے لگا کہ اس کو جنگل میں پتھروں کے اندر روزانہ کھانا کیسے ملتا ہوگا اندھا ہے وہ بھی اڑ کر کے کہاں جائے گا اڑے گا تو سامنے نظر تو نہیں آئے گا درخت کو ٹکر مار سکتا ہے پتہ نہیں بارش سے بچنے کے لئے ایک چھوٹا سا کبوتر اڑتا اڑتا اسی گفہ میں گسا اور اندھیرے میں نظر نہیں آیا اس کبوتر کو تو وہ آ کر کے اس چیل کے سر پر بیٹ گیا چیل کو ٹکر مار دیا اس نے اب چیل کو تو معلوم ہے کہ میرے سامنے جو چیز آئی وہ کیا ہے کھانے والی ہے یا نہیں ہے اس کے ناک میں بھی پور ہوتا ہے چونچ میں بھی طاقت ہوتی ہے محسوس کر لیتا ہے وہ تو اس نے فوراً اس کو پکڑ لیا وَإِذَا بِحَمَامَةٍ قَدْ دَخَلَتْ تَسْتَقِنُوا فِي الْقَحَفِ مِنَ الْمَتَرْ تو بارش سے بچنے کے لئے وہ پرندہ آیا تھا تو اس نے اس کو دبوچ دیا اور کھا لیا یہ آدمی جب اس نے دیکھا کہ اندھا پرندہ ہے اللہ نے اس کی روزی کا کیسا انتظام کیا وہ بھی بارش کے موسم میں تو ایک پرندے کو اللہ روزی کا انتظام کرتا ہے کر سکتا ہے میں تو انسان ہوں اشرف المخلوقات ہوں مجھے اللہ روزی کو نہیں دے گا میں کیوں ادھر ادھر دھکے کھاتا پھر رہا ہوں اللہ کی عبادت کروں گا اور حلال طریقے سے محنت مزدوری کروں گا ظاہری اسباب کو اختیار کروں گا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کروں گا فرج ذالک الانسان الى مکان و توکل على اللہ وہ آدمی اس غار سے روتا ہوا نادم اور شرمندہ ہوتا ہوا کہ میں اللہ سے شکایت کیا کرتا تھا کہ یہ روزی نہیں مل رہی ہے وہ سب سوچتا ہوا روتا ہوا وہاں سے نکلا اور اس وقت سے وہ اللہ پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا بندہ بن گیا تو روزی جو ہے انسان کو مل کر رہے گی کسی کو آسانی سے ملتی ہے کسی کو تکلیف سے ملتی ہے لیکن جب تک اس کی موت نہیں آنی ہے اللہ تعالی اس کو زندہ رکھے گا روزی دے گا دوسری چیز کیا ہے موت موت انسان کا پیچھا کرتی رہتی ہے آدمی کہیں بھی چلا جائے موت سے نہیں چھوٹ سکتا تو اس آیت کریمہ میں چوتھی بات اللہ نے کیا بیان فرمائی ہے وَيَتْتَقِهِ اگلی جو زندگی ہے موت کب آنے والی ہے نہیں معلوم اگلی جو بچی ہوئی زندگی ہے اس کے بارے میں آدمی کو غور و فکر کرنا اب تک جو کچھ ہو گیا ہو گیا توبہ کر لیا اب کم از کم میں صدر جاؤں اب کم از کم میں نیک بن جاؤں اس طرح آدمی ڈرتے ہوئے سوچ سمجھ کر کے زندگی گزار نہ تو وہ رومی آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے کہتا ہے کہ حضرت اس آیت میں اللہ نے چار باتیں بتائی ہیں اور یہی چار باتیں تمام آسمانی کتابوں کا گویا نچوڑ ہے خلاصہ ہے کنکلوشن ہے کیا ہے تمام اللہ کے آرڈرس آگئے اللہ کی بندگی کرنا و رسول اور رسول اکرم صلی اللہ لانا و یقش اللہ گزری ہوئی زندگی پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کرنا و یت تک ہی باقی زندگی کے لئے کچھ تیاری کر لینا توشہ بنا لینا قبر میں اور آخرت میں کام آنے والی چیزوں کو تیار کر لینا جو آدمی ان چار کاموں کو کرے گا ف ملفائزون جو کہ کامیاب ہیں جو کہ کامیاب ہیں فائزون کون ہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ فمن زحزح عن ناری جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے بچا لیا و ادخل الجنہ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز وہ آدمی فائز ہے کامیاب ہے تو فالائکہ ملفائزون ان چار کاموں کو کرنے والے لوگ کون ہیں کامیاب لوگ ہیں دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں حضرت عمر رضی اللہ نے سنا ایک دہاتی آدمی روم کا رہنے والا قرآن کریم کی آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا کہ مختصر سی آیت ہے لیکن تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ اس کے اندر موجود ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے جو یہ بات کہی کہ مختصر سی آیت ہے اور ساری آسمانی کتابوں کی باتیں اس آیت کے اندر موجود ہیں اس کا خلاصہ موجود ہے یہ بات تو ہمیں حضور نے بھی بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر نے ہم سے فرمایا ہے اُوتیت جوام الکلم اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے ہیں جامع کلمات جامع کا مطلب کیا سب چیزوں کو لپیٹ لینے والے الفاظ لفظ تھوڑا لیکن تمام چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ غیر مسلم ہے کافر ہے لیکن قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا ہم مسلمان ہیں آخری بات بولنا ہوں ایک منٹ میں ہم مسلمان ہیں ہم اپنے آپ کو اللہ کے بندے کہلانے والے رسول اللہ کے عاشق کہلانے والے مکہ ہمارا مدینہ ہمارا مسجد ہماری کہنے والے ہیں لیکن ہم قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے کتنی افسوس کی بات ہے قرآن کریم تو ایسی کتاب ہے اس کا نام ہی قرآن ہے قرآن کا مطلب کیا بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہم نے قرآن کو کیا بنا لیا میت پر پڑھنے والی کتاب بنا لیا مردوں کے لیے دعا کرانے والی کتاب بنا لیا ہے گھر میں دکان میں کمپنی میں برکت کے لیے پڑھی جانے والی انکار نہیں ہے اصل مقصد قرآن کریم کا کیا ہے میری آپ کی زندگی صدر جائے میں قرآن کو پڑھ کر آپ قرآن کو پڑھ کر کے اس کو فالو کریں یہ اصل اس کے نازل ہونے کا مقصد ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم روز آنا قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں یا جتنا ہو سکے اتنا پڑھا کریں اور ہو سکے تو اس کا معنی ترانسلیشن علماء سے پوچھ کر یہ بات یاد رکھ رکھ ترانسلیشن کتاب یا اس کا جو دیٹیل ہے تفسیر جس کو بولتے ہیں وہ اگر آپ کو چاہیے تو علماء سے ایڈوائز لے کر وہ کتاب لے کر کہ آپ پڑھیں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين